اس میں آپ بتائیں کہ یہ بند گلی نا ہم نے فلموں میں دیکھی ہے میں جاننا چاہتا ہوں نام لیے بغیر آپ بتائیں کہ سٹوڈنٹ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کیا سیچویشن بتائی کیونکہ پاکستان کے اندر سی ایس ایس کرنا بہت بڑی بات ہے اور یہ لوگوں کا خواب ہے اور میں نے لوگوں کو اس خواب کے لیے اپنی جان سے جاتے ہوئے دیکھا اس کے اوپر انڈیا کا بڑا ایک سیزن بنا ہے وہ برا اس کے اوپر ہے ہم دیکھیں لوگوں کی زندگیاں کیسے وہاں پر تباہ ہو جاتی ہیں اور سارے تو نہیں کر پاتے یہ تو میں آج آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں کہ کچھ سٹوریز ایسی بتائیں کہ لوگ آپ کے پاس آئے تو کس کنڈیشن میں تھے اور پھر کیا ہوا ایک سٹوری یہ ہے کہ ایک کینڈیٹ نے مجھے ابھی اس نے انہوں نے اس طفح کالیفائی کیا انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے دو ہزار گیارہ سے تیاری شروع کی ہوئی تھی یعنی ان کی داڑھی نہیں آئی تھی انہوں نے کہا بس ہو گئی جائے پورا پاکستان جن پھر لے ہے میں انہوں نے انڈ ہوگی میرے زندگی دیر نہ میرے کل نوکری ہے نہ میرے کل کوئی چیز اس نے پنجابی میں کہا اور نے کہا جی نہ میرے پاس جوب ہے نہ میرے پاس کوئی سکل ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب آخری اٹیمٹ ہے اور تیرہ چورہ سال سے لگا ہوئے ہیں یعنی کہ جب وہ ایف ایسی کر رہا تھا اس تیاری شروع کر دی مائنڈ بنا لی جیسے کہا نا کہ وہ ہماری انڈو پاک کے اندر وہ کلونیل مائنڈ سائٹ ہے تو ہم کرنا چاہتے ہیں خیر جب وہ آیا اور میرے پاس آیا وہ آخری تین چار مہینوں کے اندر میرا کام ہوتا ہے ان کو رائٹ ڈیریکشن دینا اور ان کو اس پر کام کرانا جو ڈسپلن میں نے ملٹری سے سیکھا وہ میں نے کر دی ہے امپلیمنٹ یہاں پہ میرا جو ادارہ یہ میری طریقہ کر یہ کسی کو بھی اوپل نہیں میں بتاتا ہوں اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے ڈسپلن ہو جائے میں نے اس کو بٹھایا ڈنڈا لگایا اس کو کوئی بیٹ جو یہاں پہ اور جب بیٹھ ہو گئے اور یہ کام کرو وہ کرتا رہا کرتا اور جب کالیفائی کیا اس کی تو آنکھیں کھل گئے اس نے کہا کہ یہ ہوا کیا ٹھیک ہے جی اس کے تو خاندان کی بھی وہ صورتحال بدل گئی ہوگی سارا کچھ چینج ہو گیا نا جی آپ تو سارے کہہ رہے ہوں گے تم کاری نہیں سکتے اس طرح کی ساری باتیں اس میں سنی ہوں آپ سر جب ایسا آدمی آپ کی زندگی میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں کوئی بھی پروفیشن ہے اگر آپ کو یہ کہے کہ آپ نہیں کر رہے ہیں وہ رانگ نمبر ہے بے شک آپ کے پیرنٹس بھی ہیں sorry to say دیکھئے اگر آپ کے پیرنٹس بھی آپ کو ایسا کام کرنے سے روک رہے ہیں نہ جو ایمورل ہے نہ ایلیگل ہے تو وہ زیادتی کر رہا ہے اگر آپ کوئی سی ایسا کر رہے ہیں یہ کوئی ایمورل بات تو نہیں ہے کوئی ایلیگل بات تو نہیں ہے آپ کو سوچنا چاہیے اگر کوئی طرح کی آواز آتی ہے تو آپ کو صرف آپ دو باتیں آپ نے کی ایمورل اور ایلیگل جی اگزیکلی اس کے علاوہ کوئی بھی بات نہیں ہے کوئی بھی کام نہیں ہے